موسم سرما کی یخ بستہ فضاء کے بعد کوہیٹا کی وادی میں کونپنے کھلنے کے دن ہیں عدب سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کے گروہ ہیں پی ٹی وی کے جنرل منیجر عبدالکریم بلوچ سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ وہ ان کے عدبی ادارے کے دفتر کا افتتا کریں عبدالکریم بلوچ نے ان نوجوانوں کی آنکھوں میں امید کی چمک دیکھ کر حامی بھر لی اور صحیح وقت پر پہنچ کر ان نوجوانوں کی حوصلہ فضائی تھی برونی روڈ پر پرانے بی ایم سی کے سامنے ایک چھوٹی سی دکان سے آغاز کرنے والوں کی منزل آسمان تھی چالیس برس کیس طویل سفر میں یہ ادارہ جسے براوی عدبی سوسائٹی کا نام دیا گیا ایک تناور درخت بن چکا ہے براوی عدب کے مختلف اصناف کو متعرف کروانے اور اسٹیج ڈراما کی ابتدا کا سہرہ براوی عدبی سوسائٹی کے سر جاتا ہے انیس سو اٹھتر میں خیال کیرے کے عنوان سے براوی اسٹیج اور خاکوں کا پروگرام پیش کیا گیا ان خاکوں کو غلام نبی راہی نے تحیر کیا اور پھر یہ سسلہ ہر سال اکتیس مارچ کو سوسائٹی کی سالگرہ کے موقع پر ایک باقاعدہ سرگرمی کے طور پر کیا جاتا رہا بعد میں براوی عدبی سوسائٹی کے جانب سے دیر خواجہ دیر نوکر ولایتی ماما جنجال گروک بلوان نابران زندہ گندہ تاولیت توبہ اور کئی اسٹیج ڈرامے پیش کیا جا چکے ہیں براوی عدبی سوسائٹی کے جانب سے خوزدار اور کردگاپ میں بھی ڈراما اسٹیج کیا گیا ہے ان اسٹیج ڈرامے میں قیوم بیدار افضل مراد عبدالعزاق ثابت عارف زیا انور ناز وحید زہیر خدایداد گل عبدالقادر حارس نور خان محمد اسلی شاہین علی زی پاکیزہ خان نادر شاوانی رفیق شاد ایڈی بلوچ عمر فاروق منظور صابر عزیز بیدار حسین بخص ساجد اور دیگر کئی اداکاروں نے حصہ لیا اسٹیج ڈراما اب بھی سوسائٹی کی سرگرمیوں میں اہم مقام رکھتا ہے براوی صورت خطی کے حوالے سے پہلا باقاعدہ اجلاس منعقد کرنے کا سہرہ بھی براوی عربی سوسائٹی کے سر ہے انیس سو اٹھاسی میں براوی عربی سوسائٹی کے جانب سے رسم الخط کمیٹی کا اجلاس ہوا اور براوی زبان و عدب کے رسم الخط کے حوالے سے متعدد فیصلے کیے گئے اجلاس میں سندھ اور برستان کے نامور دانشور اور عدیبوں نے حصہ لیا ان میں سابق گورنر جسٹس عمیر ملک مینگل پروفیسر نادر کمبرانی نور محمد پروانا عبدالصمت شاہین پروفیسر عزیز مینگل آدل کلندرانی ڈاکٹر تاج ریسانی وحیر زہیر جوہر براوی ڈاکٹر عبدالزاق سابر علی عمد شاہد اور دیگر شامل تھے موسیقی کے پروگراموں میں اختر چنال محمد بشیر عظیم جان حضور بخش مستانہ اور دیگر نے حصہ لیا مرکزی دفتر کے علاوہ براوی عدبی سوسائیٹی کی اس وقت خوزدار کلار مستن ڈیرہ مراد جمالی میں شاخیں قائم ہیں براوی عدبی سوسائیٹی کے جانب سے وقتن فوقتن مشاعرے مذاکرے سیمینار اور تنقیلی نشستیں بھی منقر کی گئی ہیں اس کے علاوہ کتابوں کی رنمائی کے حوالے سے بہت سی تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے جن میں سابق گورنر بلستان جسٹس امیر الملک منگل سابق وزیرالہ بلستان نواب محمد اسلم خان ریسانی پروفیسر نادر کمبرانی آغا نصیر خان آمد زی سابق وائش چانسلر بلستان یونسٹی محمد خان ریسانی پریگل آغا پروفیسر بادر خان رودینی سابق سوبائی وزیر آغا عبدالقادر احمد زی رازق بگٹی اور دیگر نے حصہ لیا ہے شائری افسانہ ڈراما انشائیہ سوانے ہائیکو خاکانگاری ناول اور دیگر اصناف میں اس کاروان کے رائیوں نے رہبر کا کردار ادا کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کی دھاک بٹھا دی ہے میڈیا کا کوئی بھی شعبہ ہو یا تعلیم عدب یا ابلاغ کے دیگر ذرائع ہر طرف براوی عدبی سوسائیٹی کی کارکردگی نمائیہ نظر آتی ہے اب یہ ادارہ اپنی چالیسویں سالگرہ منانے جا رہا ہے امید ہے کہ اس کے عوڑے دار اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر براوی زبانوں عدب کو اس سطح تک پہنچائیں گے جہاں ان کا شمار ترقی آفتہ زبانوں میں ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں موسیقی 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 دلتاں بنداں نہ ہو لے لڑیانا موسیقی دلتاں بنداں نہ ہو لے لڑیانا دلتاں بنداں نہ ہو لے لڑیانا ملتاں بنداں نہ ہو لے لڑیانا ملتاں کھلی پر آکا نہ جانی بہار نہ ملتاں کھلی پر آکا نہ جانی بہار نہ دا غمتے روزگارنا جانی نی مرکاریز دکالتی نی پھولنا گندس مہارنا دکالتی نی پھولنا موسیقی 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 موسیقی